تو یار نیٹ سے مچھلی نکالنا بہت زیادہ مشکل کام ہے تو وہ سب نکال رہے تھے تو سوچا ہم بھی نکال کے ٹرائی کر لیتے ہیں کس طرح نکلتی ہیں میرا تو بھائی ان زندہ مچھلیاں کو پانی میں چھوڑنے کا بہت زیادہ دل کر رہا ہے تو جس طرح وہ لگی ہوئی نا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس طرح تو بڑی مشکل سے مچھلی آتی ہے لیکن ہی لوگ آئیز اسلام علیکم وی آر بیک ہے اینا ایدر ویلوگ تو امید کتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو تھامنیل دیکھے آپ کو آئیڈیاز ہو گیا ہوگا کہ آج کیا ویڈیو مطلب جو میں نے بنانے جا رہا ہوں کس بارے میں ہیں تو خیر اگر پتہ چل گیا تو بلوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو اچھی آج کے بلوگ ہم یہ کرنے والے ہیں خیر آپ کو پتہ تو ہے تو تھوڑا سا میں بھی بتا دوں کہ آج ہم نے ویزٹ کی ہے یہ ہے چھوٹا سا مطلب کہ خیر چھوٹا سا ہیٹ گھباری والا شاید کسی نے سنا ہو تو آج ہم نے اس کو ویزٹ کی ہے تو رستے میں کچھ لوگ مچلیاں وغیرہ پکڑے تھے کیونکہ بیسیکلی نہر گورنمنٹ کی نہر ہوتی ہے تو اس کی ایک وہ ٹھیکا وغیرہ ہوتا ہے سپیسیفک لوگوں نے ایک پل سے لکے اگلی پل تک مطلب کہ سپیسیفک ایریا لیا ہوتا ہے تو وہاں اس کے درمیان جو بھی مطلب کہ جتنا بھی حصہ ہوتا ہے اس کے درمیان جتنے بھی مچلی پکڑتے ہیں وہ ان کی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ گورنمنٹ کو پی کرتے ہیں تو خیر آج ہم اسی بارے میں آئے ہیں ہم اپنے ہاتھ سے بھی مچلیاں پکڑیں گے اور آپ کو مچلی پکڑتا دکھائیں گے کہ کس طرح مچلی پکڑی جاتی ہے تو چلو چلتے ہیں پھر انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو لازمی آپ نے لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب پر دینا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پھر ویڈیو کو اور میرے ساتھ ہیں احمد آو احمد چلیں چلو چلتے ہیں پھر آگے ابھی آپ میرے پیچھے کو بلکل کچھ جگہ پر دیکھ رہے ہیں وہ ایک آدمی نے کنڈی پیانا لگائی ہوئی ہے تو چلتے ہیں اس کے پاس پوچھتے ہیں مدد کے مچلی اس نے ابھی تک کتنی پکڑ نہیں ہے اور کس طرح پکڑتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں پھر آو میرے ساتھ ساتھ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بھائی نے لگائی ہوئی ہے کنڈی بھگا رہا تو وہ کہہ رہا ہے میں نے تقریباً پندرہ بیسمنٹ ہونے والے مجھے تو میں نے تب سے کنڈی لگائی ہوئی تھے ایک مچلی تک نہیں آئی اس میں وہ اس طرح جی شیف ٹائپ ہوتی ہے اس کو پینک دیتے ہیں تو جیسے وہ اس کو نکلتی ہے تو اس کے موں میں اٹک جاتی ہے مچلی کو وہ لگی ہوئی سامنے دیکھ رہے ہیں اس طرح تو بڑی مشکل سے مچلی آتی ہے لیکن خیر پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اگر تو جیسے اگر مچلی اس کے اندر آتی ہے ہم آپ کو دکھا دیں گے مجھے نہیں لگتا بیسے کے گئر آئی اس کے اندر چلے دیکھتے ہیں پھر یہ بھائی تقریباً آدھے گھنٹے سے ویداؤڈ نیٹ کے بیٹھا ہوا تھا لیکن بہت زیادہ ٹریکی کام ہے تو نہیں ہو رہا تو جو جال کے بغیر جو کنڈی ہوتی ہے جے شیف یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اردگرد یہ فوڈ وغیرہ ڈال رہا ہے مطلب کہ روٹی وغیرہ اس کو اس طرح یہ پانی کے اندر پھینک دے گا تو جیسے ہی مشکلی اس کو نکلنے کی کوشش کرے گی یہ دیکھیں یہ گیا سیدھا پانی کے اندر ٹھا کر کے تو جیسے ہی مشکلی اس کو نکلے گی تو وہ مشکلی کے گلے میں اٹک جائے گا یہ ہم نہر کے دوسری سائٹ پر آگے تھے تو ادھر بھی کچھ افراد نے جال لگایا ہوا تھا تو اس میں سے وہ مشکلی نکال رہے تھے تو ابھی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے کی ویڈیو کا نظارہ دیکھیں آپ موسیقی تو جی یہاں پہ آتا ہے سب سے زیادہ مشکل کام جیال کے اندر سے مشکلی کو نکالنا کیسے ہے کیونکہ اس کے اتنے زیادہ ڈیجنز ہوتے ہیں تو وہ سارے اس کے اندر مشکلی پھنسی ہوتی ہے تو ان میں سے مشکلی کو نکالنا بہت زیادہ مشکل ہے یہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ لیں کتنا مشکل ہے وہ سب مشکلی نکال رہے تھے تو سوچا ہم بھی نکال کے دیکھ لیتے ہیں کس طرح نکالتے ہیں تو میں نے تو بہت زیادہ ٹرائی کی کبھی کوئی ریجن فس جاتا تھا کبھی کوئی فس جاتا تھا تو خیال جب مشکلی نکلنے والی تھی پھر ایسے ہوا کہ مطلب پھر دوسرا ریجن فس گیا تو میں نے تو بھائی کے پھر پکڑا دی کہ آپ خود ہی کرو مجھ سے تو نہیں نکل لی یہ بڑی مشکل سے مشکلی نکل دیا اس کے اندر نیٹ کے اندر عوض بھی بہت زیادہ تھی تو ان کو ایک ایک کر کے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ ادھر اپنی محنت کو وہ ضائع نہیں کرنے دیتے مطلب کہ جو مشکلی بھی آتی ہے اس کو نکال نکال کے وہ توڑے کے اندر پھینکتے ہی آتے ہیں تاکہ دوبارہ نہر کے اندر نہ چلیے تو یہ آپ کے سامنے ہی ہیں دیکھ لیں کس طرح اندر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ نیٹ کے اندر بیچاری فس جاتی ہے یہ دیکھیں گلز کے اندر نیٹ فس گیا تھا تو بیچاری کو نکال لیں کہ چکر میں بیچاری زخمی ہوگی اس کے نیچے کون بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح وہ بلڈ اس کے نیچے نکل رہا ہے تو یار یہ بہت زیادہ مطلب کے افسوس ہو رہا تھا میرا دل کر رہا تھا کہ اس کو پانی کے اندر ہی پھینکتوں لیکن کیا کر سکتے ہیں نہیں پھینک سکتے تھے ہم تو یہ ادھر وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہ جانوگرہ لگا لیں کل کے لیے تو ادھر جتنی بھی وہ تھوڑے کے اندر مچلیاں تھی تو ان سب کو میں نے باہر نکال دیا تھا صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ کس طرح مطلب کے مچلیاں پکڑی جاتی ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے اس طرح مطلب کے تھوڑے کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں اتنی ساری مچلیوں کے درمیانے ایک بہت عجیب قسم کی مچلی نظر آئی تھی مجھے دیکھیں بلکل وہ جس طرح ساپ نہیں ہوتا ساپ کی شیپی تھی لمبی سی یہ بلکل عجیب سی اور بہت زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی تو اس کو بھی دوبارہ اندر ہی رکھ دی ہم نے موسیقی 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 آدھا گھنٹہ توڑے کے اندر رہنے کے باوجود بھی یہ زندہ تھی کس طرح آپ نے مطلب کی یہ آگے والے جبڑے کو موو کر رہی ہیں مچلیوں کے ساتھ آپ کھیلیں کودنے یا جو کچھ مرضی کر لو تو جو ہاتھ سے اس میل اس کی جاتی ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے اتنے زیادہ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی اس میل نہیں گئی اس بندے پر بڑا رحم آ رہا تھا کیونکہ یہ جال کے بغیر کنڈی سے پکڑ رہا تھا مچلی لیکن کوئی بھی نہیں آ رہی تھی تو جی آلماس اس بھائی نہیں لگایا ہوا تھا تقریبہ آدھا گھنٹہ مزید اس میں وہ کنڈی پیرا پھینکی تھی لیکن قسمت کی بات ہے اس میں اتنی زیادہ مطلب یہ بداؤڈ نیٹ کے بغیر مسئلی پکڑنا بہت زیادہ مشکل ہے اب تو گربی میں ضلیل ہو گئے تھے اب تھوڑا سا خود کو کرتے ہیں چارچ چلتے ہیں تو اگر ویڈیو کو لازمی لائک کرنا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ملتے انشاءاللہ اللہ حافظ